یہ بہت لمبا ہو گئے ہے پیچ اور مزے کی بات آپ سب کو بتاؤں میں سب سینڈ پر آ رہا ہوں یہ جی ایک رستے میں وارٹر کراسنگ ہے اور یہ ہے ابھی پتھروں والی اور ستی صاحب کا اپنے سین دیکھا ہے سلپ کر گئے ہیں بائک موسیقی مردان سٹی کروس کر رہے ہیں صبح کے پانچ سوا پانچ ہو چکے ہیں رات کا ٹریول تھا آپ کو بتایا تھا کہ رات میں اس روپیچ سارے پر کوئی اس طرح سے سٹریٹ لائٹس وغیرہ بھی نہیں ہیں تو اس میں ویڈیو نہیں کیپچر ہو سکتی اگر ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہیں تو یہ مالا کنٹ کی پہاڑی ہیں جی تقریب بنا تھے گھنٹے میں ہم ان پہاڑیوں پہ بھی پہنچ جائیں گے ہمیں ذرا ارلی ارلی تو نہیں کہیں گے لیٹ نائٹ کہہ سکتے ہیں لیٹ نائٹ نکلنے کا یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ہم ابھی تک ٹریفک سے بچے ہو گئے ہیں اور ہم مالا کنٹ کی پہاڑیوں میں گزنے والے ہیں ملے گی تو سعی ٹریفک لیکن کافی سارا پیچ ہم گزر آئے ہیں جس پہ ہمیں کافی ٹری ٹریفک ملنی تھی تو بڑے آئیڈیال سے ٹائم پہ ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں آپ کے سامنے سورج نہیں نکلا ابھی باب ای امن باب ای امن ہے اور ملک انجنسی میں انٹر ہونے کا گیٹوے ہے یہ جی اب یہ جو ہے باب ای امن ہو چکا ہے مطلب کہ یہ سواہت اپریشن کے بعد بنایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے امن ہے ایجنسی جو تھی پہلے بالا کنٹ ایجنسی وہ اب اس طرح سے نہیں ہے اب پاکستان کا حصہ ہے اور پورا امن علاقہ ہے تو یہ ہلکی سی نشانی ہے باب ای امن لکھ کے ایک گیٹ سا بنایا گیا ہے بہت بڑے پہاڑ کے نیچے سے وہ ٹرنل گزر رہی ہے جی اور یہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت سا ویو ہے ملک انڈ کی پہاڑیوں کا ویو ہے جی یہ اچھا یہ روڈ ایسے تھا جس طرح آپ نے میرے پیچھے اگل بروشستان سیریز دیکھی ہے تو جیسے اناری ہیل ٹاپ اور فورٹ منرو کے بریچ پہ ہم سٹیل بریچ پہ ہم نے ٹرائول کیا اس سے ملتا جلتا بہت زیادہ سیمیلر ٹرائول تھا یہ بلکل پہاڑوں والا پیچ سٹارٹ ہو گیا ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو ویو بہت مزے مزے کے ہو گئے ہیں جی یہاں پہ صحیح انچے انچے پہاڑ ہیں اور بڑے خوبصورت قسم کے ہماری سائیڈ پہ بھی اور فرنٹ پہ بھی بار بار ویوز آ رہے ہیں ماشاء اللہ اور ٹائم بھی ایسا ہے کہ ٹرافک نہیں ہے ہم بڑے سکون سے جو انا گزر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے پیس بادل کا بہت خوبصورت نیچے اتر رہے ہیں اور صحیح وائیڈ وائیڈ ویو ہے بلکل یہ دیکھ رہے ہیں آپ سائیڈ میری صحیح وائیڈ ویو ہے اس طرح سے پیک پیک ویو نہیں ہے کہ دونوں سائیڈوں پہ پہاڑ ہیں یا ایک سائیڈ پہ کھائی ہے ایک سائیڈ پہ پہاڑ اوپر ہے اور دوسری سائیڈ پہ کھلا سا ویو ہے مالاکرنڈ گیریزن خوبصورت کافی یہ جی مالاکرنڈ کی عبادی ہے مالاکرنڈ کا بازار ہے دریائے سوات کی پہلی جلک دیکھی ہے بٹخیلہ میں جی بٹخیلہ پہنچے ہیں اور ساتھ ہی دریائے سوات نظر آگیا ہے بٹخیلہ کا بازار ہے اور کافی صبح صبح کے ٹائم بھی رشی ہے باب سوات جی اس طرح کے جو ہے نا باب آپ کو اس ٹریول پہ کافی ملیں گے آلموسٹ ہر جگہ کا ہی جو ہے نا اس طرح کا گیٹ خوبصورت سا بنایا گیا ہے ویلکم ٹو سوات سوات کی ٹیٹری مینٹر ہو رہے ہیں جی ماشاءاللہ دریائے سوات کا بڑا خوبصورت سا ویو ہے جی یہاں سے دونوں سائیڈوں سے یہ بریج ابھی چیک پوسٹ تھی تو کیمرہ بند کرنا پڑا تھا سائیڈوں پہ پہاڑ ہیں اور گول بلکل پہاڑ ہے بیچ میں سے دریائے گزر رہے ہیں بہت الگ لیول کی جو ہے نا بیوٹی ہے بائی پاس روڈ ہے منگورا کو بائی پاس کرنے کے لیے بہرین میں یہ نکلتا ہے اچھا اس کے بارے میں میں نے کافی جو ہے نا وہاں سنوی ہوئی تھی کافی لوگ منع کر رہے تھے کہ روڈ نہیں اچھی روڈ گندی ہے نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ تو بہت زیادہ فرق ہے اس اندر والی روڈ سے اور اس روڈ سے اور دوسرا کوئی گدگندی روڈ نہیں ہے بلکل صاف ہے اور بڑے خوبصورت قسم کے ویوز ہیں سائیڈوں پہ فصلے بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں میدان پہاڑ میں ایک سا ویو ہے دریا بھی آ رہا ہے رستے میں کہیں کہیں پہ تو یہ بائی پاس روڈ آپ ایزی لی لے سکتے ہیں میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں کافی ٹائم سے میں اس پہ ٹریول کر رہا ہوں تو اسی طرح روڈ ہے سارا روڈ اسی طرح ہے بلکل نیا جس طرح بنا ہو تو یہ کوئی گندی روڈ نہیں ہے جی ایسے ہی لوگوں کو ڈرائا نہ کریں اپنا جو کرنٹ ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیا کریں ساتھ بتا دیا کریں کہ ہم اس سال گئے تھے اس ٹائم روڈ گندی تھی مجھے کافی ڈرائا ہوا تھا اس روڈ کے بارے میں میں نے سمجھ لے رسک لیا ہم نے کہ ہم اس روڈ پہ چلے جاتے ہیں کم اس کم ہم بزار سے بزاروں میں تانگ آگئے تھے ٹرافک ہونے لگ گئی تھی دن ہو گیا تھا تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم باج جائیں گے بزار سے بلکل صاف روڈ ہے جی بلکل آرام سے آپ بائی پاس لے سکتے ہیں کوئی ٹرافک نہیں ہے آپ کے سامنے بڑا خوبصورت اور پور سکون سا روڈ ہے بڑا مزے کا بہرین بہرین یہ وہ والا بہرین نہیں ہے یہ پاکستان والا بہرین ہے تو بہرین بزار ہے جی یہاں سے 35 کلومیٹر کا الام رہ جاتا ہے تو ہم نے پیچھے کافی لمبا سٹاپ کر لیا اب ہمارا موڈ ہے کہ ہم ایک شوٹ سی بریک لیں اور اس کے بعد ہم کالام ہوتل میں ہی جائیں یہ بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا بہرین میں کچھ سال پہلے سلاب آیا تھا تو کافی ہوتل وغیرہ ڈوب گئے تھے یہ دیکھ لیں ہم کتنے جو اینا کلوز ہیں دریا کے تو یہ پانی سلاب آیا تھا اور یہاں پہ اوپر آ گیا تھا یہ روڈ بھی اسی پانی میں بہ گئی تھی جو ابھی تک بس اسی طرح سے چل رہی ہے اب یہ تھوڑی سی اونچی جگہ آئی ہے تو روڈ یہاں پہ سلاب مت ہے باقی یہ بیلڈنگز وغیرہ بھی کافی جو اینا ہوتل گر گئے تھے آپ لوگوں نے نیوز دیکھی ہوں گی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لازمی کافی ہائی لائٹ ہوا تھا یہ یہاں پہ ٹورسٹ فس گئے تھے کافی سارے یہ جی خوش ہو رہے ہیں بچے دیکھ دیکھ کے ہمیں ان کو پتہ نہیں کیا کریے تھے بائکس کا کافی جگہ پہ یہ اس طرح کے کافی بچے ملے ہیں ہمیں جو تھمزہ اور بڑے خوش اور آگے پیچھے بتا رہے ہیں اپنی دوسری گاڑیوں کو بھی بائکس آ رہی ہیں میرے خیال میں یہاں پہ بائکرز کم آتے ہیں یہ لیں جی یہ کوئی الیکٹرک نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے رسی وہاں جاتی ہے ساتھ ڈولی کے دیکھ رہے ہیں آپ وہ کرف 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 اور اسی رسی کو کھینچ کے ڈولی ادھر آ جاتی ہے اور اسی رسی سے ڈولی ادھر چلی جاتی ہے جن پلرز پہ ڈولی ہے یہ پلرز ٹوڑ گئے ہیں مینوالی بنائی گئی ہے اور نیچے ماشاءاللہ دریاہ دیکھیں جوبن پہ اور سی ایف ویو چیک کریں ماشاءاللہ اور ابھی ایک اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں بیوٹی فول بیوٹی فول یہ گھر جو فیلنگ دے رہے ہیں اور یہ جو بچے وہاں سے لے کے آئے ہیں ڈولی اور پیچھے کا ویو آسم یار زبردست ماشاءاللہ کالام میں پہنچ چکے ہیں جی بزار کراس کر کے بلکل دریا کے کنارے یہ ہمارا ہوتل ہے بلو اوشن ہوتل اس میں ہمارا نائٹ سٹے ہے اور ادھر سے یہ ہلکی ہلکی جھلک اوشو فوریسٹ کے بھی نظر آ رہی ہے ہم نے دیکھا تھا کالام کا رستہ بھی دکھایا آپ کو جو چیلنجز ہیں رستے میں وہ بھی دکھائے تھے اب یہاں سے ایک نئے دن کا آغاز ہو رہا ہے جی صبح کے تقریبا نو بچ چکے ہیں بریک فاسٹ ہم نے کر لی ہے اب ہم نکل رہے ہیں یہاں سے آپ کو اس اپیسوڈ میں اوشو فوریسٹ دکھائیں گے رستے میں ایک وارٹر فال ہے بڑی خوبصورت قسم کی وہ دکھائیں گے اور آپ کو مہڈن دکھائیں گے ٹرائے کریں گے مہڈن سے آگے ایک سیف اللہ علیک ہے وہ بھی دکھائیں آپ کو اس کے بعد یہاں پہ کالام میں ایک ہیڈن پوائنٹ ہے گرین ٹاپ کا آ جاتا ہے اس کو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے تو اس میں یہ کے ساتھ جڑے رہیے گا ٹائمز آئے کیے بغیر بائیکس پہ بیٹھتے ہیں اور سفر کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا اس میں اور بھی کافی ہیڈن پوائنٹس آپ کو کالام کے قریب قریب جب آپ کالام آئے تو آپ وہاں وزٹ کر سکتے ہیں وہ والے پوائنٹس بھی دکھائیں گے تو بیٹھتے ہیں جی بائیک پہ ڈائنگ ٹو اوشو فوریسٹ پہلا سٹاپ ہے ہمارا آج میں نے آپ کو بتایا کہ کافی سارے پوائنٹ ہونے والے ہیں اس ویلوگ میں اور کچھ ہیڈن پوائنٹس ہیں کالام میں بھی جو بہت ہی قریب ہیں مین سٹی سے اور وہاں پہ جو ہے نا ٹوریسٹ اٹریکشن نہیں ہے بلوگوں کو پتا نہیں ہے تو ہم میس ہو جاتے ہیں انشاءاللہ وہ پوائنٹس بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے پہلے ہم چلیں گے اوشو فوریسٹ دین ایک ورٹر فال ہے وہ بھی کریں گے دین ہم جو ہے موڈرن لیک اور آگے ٹرائے کریں گے اگین وہی بات ہے کہ سیف اللہ بھی ہم کر لیں تو تھوڑی سوری میس ہو گیا تو بہت خوبصورت سا ویدر اور بہت خوبصورت سا ویو جو ہے نا کالام ہوتل سے بھی بہت مزے کا ویو اور یہاں پہ ٹریک پہ چڑھتے ویو چینج ہو گئے یہ والا ویو ہوتل سے نہیں آ رہا تھا اور روڈ یہ بن رہی ہے کچھ بن گی ہے کچھ بن رہی ہے اور پہلے کافی خراب حالت تھے یہ لہجیوشو فوریسٹ جو ہے سٹارٹ ہے یہاں سے یہ بڑا خوبصورت سا فوریسٹ ہے اسپیشلی یہ اس ویدر میں بارش وغیرہ میں وینٹرز میں یہ جو ہے وائٹ ہوتا ہے سنو ہوتی ہے بہت زیادہ ابھی بارش تو نہیں ہوئی ہمیں کہہ مطلب ویدر بنا ہے بس بارش نہیں ہوئی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورت بیوٹی سٹارٹ ہوگی ہے نکلتے ہی یہ دیکھیں جی اوشو فوریسٹ کے ویوز ماشاءاللہ یہ بلکل نکلتے ہی ابھی آپ نے دیکھا ہے میں ہوتل سے کیمرا ہون رکھا تھا میں نے تو یہ نکلتے ہی جو ہے آجاتا ہے کلام کے بلکل ساتھ ہے دو منٹ کی ڈرائیو ہے یہ کیمپ بھی ہیں یہاں پہ کیمپنگ بھی ہوتی ہے کھانا شانہ بھی ملتے ہیں لوگ کیمپنگ کرتے ہیں فوریسٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ شام کو کلام میں آپ رکھیں تو واک کرتے کرتے آپ فوریسٹ آجاتے ہیں بلکل قریب ہے ہم نے آگے جانا ہے تو ہم نے بھی بننا واک بھی ساری بیوٹی آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ جیسے یہ اوشو فوریسٹ کراس کرتے ہیں آپ تو یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے یہاں کا بڑا خوبصورت یہ جو ہے نا گرین ہوتا ہے بڑا زبردست قسم کا لش گرین قسم کا کہہ سکتے ہیں یہ اوشو فوریسٹ سے باہر نکھلے ہیں ابھی ہم تو یہی سے یہی رستہ آگے جائے گا موڈرن لیک کو اور ایک آبشار ہے وہاں پہ اور جو ہے اس سے آگے سیفولہ لیک ہے وہاں پہ بھی سارے یہی رستہ آگے جائے گا یہاں پہ ہم تھوڑا سا کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ ویوز بہت مزیک ہیں یہ میس نہیں کرنا چاہتے ہم اوشو فوریسٹ ابھی آپ کو دکھایا تھا تو یہ اس سے تھوڑا سا ہی آگے جو اہنا اوشو ویلیج ہے یہاں پہ بڑی خوبصورت سے سٹالز بڑے خوبصورت کر کے انہوں نے لگائے ہوئے اور ویو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اور یہاں پہ میں ایک چیز ستی صاحب سے کنفرم کر کے بتاتا ہوں آپ کو نظر تو آ رہے ہیں کہ ستی صاحب یہاں پہ یہ ایک ہی ہوتل ہے یا اور بھی ہیں سٹے کے لیے جی جی اور یہ ایک پیچھے بھی ہے نا ہمارے یہ بھی ہوتل راک سٹار ہاں تو اگر نظر آ رہا ہے تو آپ زوم ان کر کے نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا ہوتل راک سٹار یہ دو ہی ہوتل ہیں لیکن بڑی خوبصورت جگہ سٹے کے لیے نائٹ سٹے کے لیے ویو بڑا خوبصورت ہے اس کا بھی اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے بزار نہیں ہے میرے خیال میں کوئی بڑا کلام میں آپ کے پاس بہت بڑا بزار ہے جہاں سے سب کچھ مل سکتا ہے آپ کو تو وہ دیکھیں یہ نیچے بھی ووٹلز ہو جائی ہوئی ہیں اور بلکل سٹیرز جا رہی ہیں نیچے آپ دریا کے پاس اتر سکتے ہیں تو یہ بھی بڑا خوبصورت سا پوائنٹ ہے ہم جا رہے ہیں جی موڈن لیک کی طرف اور اس سے پہلے ایک وارٹر فال ہے وہ دکھائیں گے ستی صاحب کیا نام ہے وارٹر فال کا مٹلتن مٹلتن وارٹر فال ہے جی وہ بھی دکھائیں گے پھر آپ کو لیک بھی دکھائیں گے موڈن لیک تو بڑا مزے کا ویدر ہوا ہے بادل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے گھنے سورج کے ہردگیرد تو اسی طرح کا ٹریک ہے جی اتنا کوئی ہارڈ نہیں ہے کار آرام سے آ سکتی ہے آگے چل کے آپ کو تھوڑا سا ٹریک بھی دکھاتا ہوں اور وارٹر فال بھی دکھاتے ہیں مٹلتن ویلیج مٹلتن ویلیج ہے جی بکروال گزر رہے ہیں ساتھ سے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح کا روڈ ہے مٹلتن وارٹر فال کا بھی لائک یہ وہ پوائنٹ ہے جو جہاں پہ لوگ آتے ہیں جو کلام آتے ہیں وہ ان پوائنٹس کے لیے ہی آتے ہیں تو یہاں پہ جیپس بھی مل جاتی ہیں تھوڑا سا ٹریک راف ہے تو اگر آپ کی گار کی گراؤنڈ کلیرس نہیں ہے تو وہ آپ نہ لائیں یہی رکمینڈڈ ہے مٹلتن ویلیج کہا جاتا ہے اس گاؤں کو اچھا یہاں پہ پیٹرول پمپ بھی ہے یہ دیکھیں پی ایسو کا ہوتلز بھی ہیں اور بازار بھی ہے یہاں پہ اچھا یہ ایسو ویلیج سے تھوڑا سا اپ گریڈیڈ ہے حالانکہ اس سے آگے ہے تو لیکن اس سے تھوڑا سا اپ گریڈیڈ ہے یہ دیکھیں ہوتل وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں یہ جی ایک رستے میں وارٹر کراسنگ ہے اور یہ ہے ابھی پتروں والی اور ستی صاحب کا آپ نے سین دیکھا ہے سلپ کر گئے ہیں بائیک سپیڈ تیز تھی لیکن اللہ پاک نے بچا لیا کچھ اس طرح کا رست ہے جی چھوڑا بڑا پتھر بھی ہے تو اوشو ویلیج سے آگے آپ جیپ کروا سکتے ہیں گاڑی وہاں کھڑی کر کے موسٹلی لوگوں نے یہی کیا ہوئے کہ اوشو ویلیج تک اپنی گاڑی لے آتے ہیں آگے سے جیپ کروا دیتے ہیں مزے مزے کے ویوز ہیں یہاں پہ ویدر بہت آئیڈیل ہے اور پھر بڑا گھنہ سا ایک جو ہے نا درختوں کا سلسلہ ہمارے ساتھ آیا ہے اور یہ واو بھی اوپن ہو گیا بلکل یہ کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہے جی یہاں پہ آپ کو دکھایا تھا پیچھے بھی کچھ ہائیڈرو پرجیکٹس بان رہے ہیں اور کچھ روڑ کے بھی تو روڑ کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں اس کے لئے یہاں پہ ڈمپر وغیرہ کام لگا ہوا ہے اور ہاں پھولی جلدی یہ روڑ بھی تاو بٹ وغیرہ کی طرح انشاءاللہ کارپیٹڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا اس ٹائپ کا روڑ ہے بھمپی بھمپی صحیح دیکھ رہے ہیں آپ کنسٹرکشن چل رہی ہیں روڑ پہ ہاں گزر سکتے ہیں ستیسا وہ بکریوں کی وجہ سے روک رہے ہیں اچھا تو یہ بکریوں گزریں گی تو ہمیں بلائے گا اس نہیں دیکھیں ڈمپر آ جائے گا پیچھے آ جائیں گے وہ آ جائیں گے اس سائیڈ پہ ایکشلی کنسٹرکشن چال رہی ہے تو ادھر بکری ہیں تو اگر ہم اوپر جائیں گے تو وہ ساری اس سائیڈ پہ بھاگیں گے اس لیے انہوں نے روکیا ہے کہ جس سائیڈ پہ بلکل فریش انہوں نے مال پھینکا ہوا ہے اس سائیڈ پہ نہ بکری ہیں آ جائیں انہوں نے کہا ویٹ کریں بکر وال گزر جائیں تو پھر آگے آئیے گا اچھا اس میں بکروال ہمیں بہت کام ملے ہیں ایک ابھی آپ کو پیچھے دکھایا تھا اور ایک یہ دوسرا بکروال ملے ہمیں چھوٹے چھوٹے ہیں جی چھوٹے چھوٹے ہیں جی چھوٹے چھوٹے ہیں روڈ کے ساتھ یہاں تک دریاء کی جو ہے نا مطلب پانی آتا ہے جو پتھروں سے فیل ہو رہا ہے یہ ریمبو کارٹیجیز ہیں جی آگے آپ آتے ہیں تو اگر گوگل وغیرہ آپ کریں گے تو ریمبو کارٹیجیز آپ کو لازمی نظر آئیں گے یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے رکھنے کے لیے بلکل مہڈن لیر کے قریب آ جاتے ہیں یہ وہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سے میں نے آپ کو کہا تھا نا یہاں سے ویوز بڑے خوبصورت خوبصورت ویوز جو ہے نا رستے میں ملتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سنو والا پیچ ہے سارا سنو سے بھرا ہوتا ہے یہ پیچ یہ جی کافی ٹائم سے یہ اسی طرح کا جو ہے نا بڑے بڑے پتھروں والا دریاء کا پیچ ہے یہ اکشی جی پانی آتا ہے یہاں پہ تو گول پتھر ہے سارا یہی والا چل رہا ہے کافی ٹائم سے مٹرلتن وارٹرفال پہنچ گیا ہے جی فائنلی آپ کو ایک اس کا ویو جو ہے بائیک ہم کھڑے کر لیں پھر اچھے سا ویو بھی اس کا دکھاتے ہیں بنا آکے یہاں پہ ہم کریں گے تھوڑا سا سٹاپ ادھر چڑھا دیتے ہیں جی بائیک تاکہ ہمیں نکالنے میں زیادہ مشکل نہ ہو مٹرلتن وارٹرفال کے خوبصورت سے مٹرلتن وارٹرفال کے خوبصورت سے یہ آپ کو یہاں سے نکلنے کے لئے وارٹر کراسنگ کراس کرنا پڑتی ہے یہ کافی سخت سی ہے اور یہی آگے اوہ فروڈ ٹریک آگے مہڈنڈ کو جاتا ہے چالیس منٹ یہاں سے کہا جاتا ہے مہڈنڈ کا چالیس منٹ کا رستہ ہے اور ایسا ہی ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی گندہ سا پیچ ہے گاڑی بالا تو بالکل نہیں ہے اور بائیک پہ اگر آپ کو پھر وہی جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر آف روڈ کا تجربہ ہے تو بائیک ادھر لے کے آئے ورنہ چپ کر کے کلام سے جیپ کروائیں اور جیپ پہ بیٹھ کے آگے مہڈن لیگ تک آپ چلے جائیں یہ بہت بڑا پتھر دیکھ رہے ہیں آپ شکر ہے یہ پیک ہے پتھر کھلا ہوا نہیں ہے کافی گندہ پیچ ہے جی سخت سا آف روڈ ہے کافی میں غلطی ہوگی ہے ستی صاحب سے بھی مجھ سے بھی کہ ہم نے باکس نہیں اتارے اسی طرح بائیکس لے ہیں ہم ہاں دیکھ رہے ہیں جی پیچ اوہ دیکھیں جی بائیکس آگے جا رہے ہیں ستی صاحب سب سے آگے ہیں اس کے پیچھے خالص ہے اور اس کے پیچھے عمران بھائیں ہیں یہ سارا اسی طرح ہے ستی صاحب وہاں تک اسی طرح ہے پیچ جس طرح پیچھے ہے چھوٹا پتھر آگے آگے پیچھے زیادہ آڑا ستی صاحب کہہ رہے ہیں آگے اتنا ہارڈ نہیں ہے کیونکہ وہ کافی آگے ہیں مجھ سے اور ابھی میرے خیال میں ایک ٹن لیتے ہیں شاید ڈسکنیکٹ بھی ہو جائیں گے یہ لیں جی آگے لڑکوں کی اور گاڑی کی سپیڈ مجھے بتا رہی ہے کہ آگے پھر کافی گندہ پہنچ آیا ہے سب بلکل ڈیڈ سلو ہیں تو گاڑی روک گئی ہے جی یہ دیکھیں جی اس طرح کی جگہ پہ آف روڈ میں آپ کو مومنٹم چاہیے ہوتا ہے اور وہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے آگے کوئی نہ ہو ویہیکل وغیرہ تو یہاں پہ مومنٹم میں چلیں زیادہ بائک کھیچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مومنٹم توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایزی لی چڑ جائیں گے اگر مومنٹم میں رکھیں گے بائک تو یہ لیں جی ہے تو آف روڈ لیکن جو سین اس میں آ رہے ہیں نا رستے میں خوبصورت قسم کے بڑے خوبصورت قسم کے سینز آ رہے ہیں اوہ میں غلط آ گیا ہوں ستی سا میرے پیچھے نہ آنا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بیوٹیفل ماشاءاللہ خوبصورت قسم کا دریاں میں مل رہا ہے جی کوئی گلیشئر یہی ٹریک ہے جی کوئی پیچ میں پکا ہوا کوئی کارپیٹ روڈ کوئی سیدھا پیچ نہیں آیا ملتتن وارٹر فال کے بعد اس سے پہلے آپ کو دکھائے تھے کچھ کنکریٹ والے پیچز آ رہے تھے لیکن اس کے بعد سے یہی کچھ ہے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے اور تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بس ہے اسی طرح سارا تو جیتن آئیے نظر آ رہا ہے آپ کو سکرین پہ اس کو آپ ٹین سے یا ٹونٹی سے ملٹی پلائے کر دیں اتنا سخت ہے یہ کیونکہ آئی نو کہ یہ کیمرہ جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں دکھا پاتا آف روڈ کو سپیشلی کہ کس لیول کا آف روڈ ہے تو آپ جو سو آف روڈ فیل کر رہے ہیں اس کو ٹونٹی سے ملٹی پلائے کر دیں کہ اتنا سخت ہے یہ یار یہ بہت لمبا ہو گیا ہے پیچ اور مزے کی بات آپ سب کو بتاؤں میں سب سے اینڈ پہ آ رہا ہوں سب نکل نکل گئے ہیں میں تھوڑا سا میں نے ایک سٹراب کر لیا تھا تو اس کی وجہ سے اب میں اینڈ پہ اکیلا جا رہا ہوں ویوز تو بہت مزیک ہیں یہاں پہ میں نے کہا ہونے کروں کیمرہ آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں تو یہ جو شفاہ چشمہ ملے گا آپ کو رستے میں اس کے بعد جو ہے نا پیچ کوئی اتنا خاص سخت نہیں ہے اسی طرح کسیدہ سیدہ سا ہے وہ ساری سختی جو ہے وہ اس سے پہلے ہی ہے یہ دیکھیں جو یہاں ہی پہ کھڑے ہیں سارے پہنچ کے مجھ سے پہلے پہلے واؤ ماشاءاللہ خوبصورت بہت خوبصورت لے گئے جی ماشاءاللہ سے اور سائڈوں پہ ویوز دیکھیں آپ زبردست نیکسٹ لیول نیچے بھی چلتے ہیں جی وہ پوائنٹ ہے اس کا وہاں بھی چلتے ہیں وہاں سے بھی جو ہے نا چیک کراتے ہیں لیک ساتھ ساتھ ہی چلے گی اب میرے حیال میں ہوا دے یہ جی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لیک ہے بہت خوبصورت لیک ہے اچھا میں آپ کو تھوڑی سی اس کا بتاتا چلوں کہ یہ کافی جگہ سے اس لیک کا صرف پانی گزر رہا ہے وہاں پہ بھی ہوتلز وغیرہ پیچھے بنے ہوئے ہیں تو وہاں نہیں آپ نے رکنا وہاں سے جسٹ پانی کراس ہو رہا ہے مین جو ہے وہ یہ تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے تو یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ مین لیک اور لیک اس سے پیچھے بھی پانی گزر رہا ہے اس سے اس سائیڈ پہ بھی پانی گزر رہا ہے اور کافی کافی تھنڈا تھنڈا سا پروگرام ہے اور وہاں پہ بھی جگہ ہے ادھر آگے بھی اور چوڑی ہو جاتی ہے لیک وہاں جا کے بھی تو بڑا خوبصورت سا جی ویو ہے اور ویدر بڑے مزیک ہے دیکھتے ہیں ہم بھی اگر حمد ہوتی ہے تو کشتی میں بیٹھتے ہیں جی تو کشتی کا موڈ ہے جی ہمارا کہ بوٹنگ بھی کی جائے تھوڑی سی لیک کہنے ہیں پوری لیک آپ کو بوٹ پہ دکھائیں گے اور پچیس سو روپے ہم آگ رہے تھے اور نو سو روپے میں بارڈ ڈن ہوئی ہے نو لڑکوں کی اتنا ڈیفرنس ہے اگرس دو ہزار چوبیس کا یہ ریٹ ہے جی نو سو روپے ہزار پر ہیڈ کے حساب سے یہ کشتی چلتی ہے آپ کو تھوڑا سا بار گین کرنا پڑے گا میں نے آپ کو بتایا ہم پچیس سو مانگ رہے تھے تو نو سو روپے دن کر لیا ہے بیٹھتے ہیں کشتی میں آپ کو بھی لیک دکھاتے ہیں ہم بھی پوری دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کسی کوئی ایسا ایک پوائنٹ نہیں ہے جس پر پوری لیک نظر آ سکے تو کشتی میں بیٹھ کے کمپلیٹ لیک دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں بوٹ پہ بیٹھ گئے ہم یہ ہماری بوٹ ہے اور پتہ نہیں ہے ابھی کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا بیٹھ تو گئے ہیں بیٹھ کے لیک دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں پانی میں ابھی یہاں سٹارٹ پہ ہی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ چلتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں لیک اور میرے خیال میں اتنی گہری نہیں ہے تس پندرہ پویٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں اور باقی آپ کو میں نے ساری گیم پیچھے بتا دی یہ کیا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 جی تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے اوشو فوریسٹ اور مہٹرن لیک اور اس کا رستہ تو تھیکس پور واشنگ سوری ہم تھوڑا واپسی پہ مارسات ایک ٹریڈی جی ہوگی تھی تو ہم واپسی پہ ویڈیو نہیں بنا سکے اندھیرہ ہو گیا تھا اور نہ ہم وہ جو ہے گرین ٹاپ ہے یہاں پہ ایک جگہ وہ بھی نہیں کر سکے تو جب بھی آئیں لازمی لوکل سے رستہ پوچھیں گرین ٹاپ پہ لازمی جائیں وہاں سے بہت خوبصورت ویو ہے بہت خوبصورت جگہ ٹوٹل آدھے گھنٹے کا ٹریول ہے کلام سے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لازمی دیکھئے گا شانگلہ ٹاپ اور آسمانی موڈ کی ویڈیو ہے تو آگے چلتے ہیں اور نئی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ